ہائی گائز ویلکم بیک تو آر چینل کبھی کبھی لکشن مومی نکل جاتا ہے چلا لوگ کیونکہ عادت ہو گئی ہے اور سنڈے کا دن تھا تو میں نے ڈائریک شام کو ہی لگ سٹارٹ کیا دن بار میں ممی کے آتی اور ہوا اتنی تیز چالو تھی کہ میرے بالوں کی حالت دیکھو او مائے گاڈ اللہ کی عجیب سائی موسم ہو رہا تھا ہوا بہت آ رہی ہے لیکن بارش تو آر نہیں رہا اور میں خود کی کیمرا میں دیکھے سوا رہتی کیپال کیسے ہو رہے اور یہ لکشو بس چلا رہا تھا رستے بھر اس کو کچھ تو چاہیے تھا پتہ نہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اس کی چالو تھی مستی اور ہم لوگ جا رہے تھے پنویل ہم لوگ نے پنویل میں ایک گاڑن دیکھا تھا مہاتمہ گاندی کو دیا تو ہم نے سوچا کہ ذرا لکشو کو دکھایا جائے اور لکشو کو بھی گھما لیا جائے اور سنڈے کا دن تھوڑا ٹائم پاس ہو جائے تو ہم گئے کرن جاڑے ہائی وے کے روڈ پہ سے تو اتنا اچھا لگ رہا تھا اتنا بیوٹیفل سکائی تھا لیکن ہوا بھی بہت تیز آ رہی تھی مطلب اتنی تیز آ رہی تھی اور دور یہ والے کرینز نہیں اور دور بہت کونے میں پتا نہیں کیمرا میں ٹھیک سے کیپچر نہیں ہوئے وہاں پر ائرپورٹ کا کام چلو یہاں سے وہ دیکھ رہے ہیں وہاں پر پہاڑ کے وہاں پر چلو ہے ائرپورٹ کا کام ہمارے سے بہت زیادہ نزدیک ہے اب جب یہ ائرپورٹ بن جائے گا بہت نزدیک بھی ہو جائے گا بہت آسان بھی ہو جائے گا کئی آنے جانے کے لیے کئی آٹ اوڈ اف انڈیا جا رہے ہیں یا کہا جا رہے ہیں تو بہت ہی مزہ آنے والا ہے جب یہ ائرپورٹ بن جائے گا سویمنگ کا نائٹ اس کو اچھے سے یاد ہے کدھر سویمنگ کرتے پتا ادھر سویمنگ کرتے سویمنگ کرے گا اچھے اچھے واو اس کو پتا ہے یہاں پر کررالا سپورٹ سنٹر ہے یہاں پر سویمنگ کو ہم لے کے آئے تھے بچ میں اگر آپ نے وہ ولوگ نہیں دیکھا تو ڈسکریپشن پر جا کے دیکھ لے نا پر کریں خلال ہم آگئے گارڈن چھوٹا ہم ہی گارڈن ہے لیکن بہت گردی دکھری ہے دیکھتے ابھی بہت زیادہ ہی کراؤڈ ہے دیکھتے چلوں جیسے دیسے کلا لیں گے لکشو کو بس انہاف 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 بس ادھر آنیچے آن ادھر آؤ ادھر آؤ ملانا کو دیکھتی ہی ہمتے آئے جو ابھی جو ابھی جو ابھی دیکھو بہت ہی انٹریسٹنگ چیز ہوگی جیسے یہ سلائٹ سے لیچے اترے گا تو ڈول بجنا سٹارٹ ہوگا تو یہ ڈانس ہی کرنا سٹارٹ ہوگا جو ابھی چاہے ملانا کو دیکھو بہت کرے تو چیز سپنے آئے ب líعت بہت چیز سپنے آئے بس انتر听 تو چیز سپنے آئے تو چیز سپنے آئے تو چیز سپنے آئے موسیقی 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 اور اچھا کسا ابھی سیکھی رہی ہوں میں بریک کیسے مارنا ہے کوئی نزدگاہ دہون کیسے دینا ہے یہ سب ابھی سیکھ رہی ہوں میں چل دوں ہے ٹریننگ پورے آسمان میں کالے بادل چھا چکے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ بارش آئے گا بارش تو بلکل نہیں آنے آرہی ہے کئی پنگ کئی بلو کئی ڈاک بلیک الگ الگ سے کلاوڈ کے نظارے دیکھو یہاں پر تو فل مزددار تو ہم جا رہے تھے اور جاتے جاتے ہوں میری لزر بڑی آسمان پنکش کلر کا سکائے ہو رہا تھا دیکھو میری نظر جاتی اور پھر میں وہی پر دیکھ رہی تھی اور پھر میں نے بیک کامیرہ چالو کیا تھا آپ کو بھی دیکھا ہو دیکھو کتنا پریٹی لگ رہا تھا میں نے سیٹا کیپچر کر لوں سو ابھی ہم لوگ جا رہے لکشو بلون کسید کر رہا تھا اس کو آلرہی ہم نے ٹریکٹر دلائیا تھا پھر بھی بلون یہ وہ بہت دین سے ٹریکٹر کر رہا تھا تو اس کو ٹریکٹر دلائیا ابھی ہم نے اور یہ ہمارے ایریا کا ہنمان مندر جو کی ہنمان جہنتی کے بلوگ میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا مستسی پوچھا ہوئی تھی تو ہم جا رہے گھر کے طرف اور یہ ایم اینار سکول جو کی آپ دیکھ رہے ہو اور موسم بہت ہی اچھا ہو رہا تھا بہت مطب تیز ہوا چل رہی تھی ہمیں لگا کہ بارش آئے گا دیکھو آپ پیڑ کے پتے دیکھیں انداز لگا ہی سکتے ہو کہ کتے تیز ہوا چل رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ بارش آئے گی بر بارش نے ایسا دگا دیا ہے کہ پوچھو مت گرمی بڑھتے جاری ہے بارش کی کوئی بھی ناموں نشانی نہیں ہے بس گرمی بڑھتے ہی جاری ہے اور ہم چلے گھر پہ کیونکہ بہت گھوم لیا اور ہوا تیز ہو رہی تھی تو لکشو کو لے کے گھومنا سیف بھی نہیں ہے دھول مٹی اڑتی ہے پرابلم سو جاتے کچھ بارش اگر تیزہ آ جائے تو پھر کہا ہم لوگ بھاگتے بٹیں گے تو اس کے لئے ہم نے سچا چلو گھر پہ چلتے پوچھنے ہی والے ہم لوگ ہمارے بیلڈنگ آ گئے بہت ہی نزدیک سو ابھی ہم انٹر کریں گے ہماری بیلڈنگ میں چلو 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 سو ہائیوے سے بڑی نزدیک ہے ہماری بیلڈنگ ابھی ہم لوگ جائے یہ لڑکے نے ابھی ٹریکٹر سو لکش نے ابھی ابھی ٹریکٹر لیا اور ابھی ہی چلا کے دیکھر آپ کو دہ پتا اس کو ٹریکٹر کا کتنا مطلب وہ پاگل ہے ٹریکٹر کے لئے ٹریکٹر 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 ایسے ٹریکٹر قولتے ہیں ٹریکٹر ہم نے آپ جائے سی دیکھا میں نے ابھی آنو پا ماں سیریل ہم دیکھ رہے تھے ہاں مجھے دیکھ رہا ہمارکوماں دیکھ رہے تھے اور ابھی ہم بس بیٹھے ہیں بالکلی میں دونوں چیئر ڈال کے بیپ کرنا پڑے گا بات کرتے ہو اور یہ رہا مانیش پون پہ بات کر رہا ہے اپنے ممی سے اس کی ممی ابھی گاؤں میں رہتی ہے تو وہاں پر بات کر رہا ہے اور یہ رہا موسم بلکل بھی بارش نہیں کچھ نہیں اور سف دول دول اوڑ کے ہو گیا ہے پرا سو میں اس vlog کی بھی اینڈنگ لینا بھول گئی تھی سو تینکیو فور وچنگ دس vlog hope you like the video don't forget to like, share, comment اور subscribe to my channel اور آخر بارش آئی ہی نہیں